ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں ترقی و خوشحالی کے کاموں کا نہ رکنے والا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے اب سری نگر کے اندر فان سٹی کے نام سے انڈور سرگرمیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں لوگوں کو انڈور فوڈ کوٹس اور کھیلوں کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں موسیقی 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 بھارت سیکیورٹی فورسز نے کشمیر طلبہ و طالبات کے لیے بھارت درشن ٹور کی کوویٹ کے بعد پھر سے شروعات کر دی ہے اس کمپین کا مقصد کشمیری سٹورنٹس کو بھارت کے ڈائیورز کلچر سے مطارف کروانا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آئی کافی دو تین سال کے بعد کوویٹ کی وجہ سے جو بھارت درشن ٹور تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس ٹائم ہم تین سال کے بعد یہ ٹور ہو رہا ہے تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں موسیقی موسیقی زیادہ تر فارفلانگ اریہ سے ہیں اور اس ٹیور کے اندر جو ہیں بلو پورٹی لائنس ہیں تو بچوں کے بس کی بات نہیں ہے باہر جا کر اتنا ایکسپوجر حاصل کرنا اور یہ تھنکس بی ایس اف وان فورٹی تھری بارہ مولا نے یہ ٹیور آرگنائز کیا کافی دیر کے بعد ہوا کیونکہ کوورٹ سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن تین چار سال سے بچے جو ہیں وہ گھروں نہیں تھے تو اس سے باہر جا کر گریب بچے جو ہیں وہ ایکسپوجر لیں گے ان کے اندر ایک موسیقی سیویل ایکشن پروگرام کے تحت ہم ڈیفرینٹ ایریا سے مینلی بارڈر ڈسٹکٹ سے سٹوڈینٹس کو بھارت درشن ٹور کراتے ہیں ہمارا ایک ٹور آلڑی مومبئی جا چکا ہے وہ شرنگر سیکٹر سے تھا اور یہ دوسرا گروپ جو بارہ مولا سے ہے وہ دلی اور جاپور جا رہا ہے موسیقی 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 کشمیر ویلی اور کشمیر میں اس وقت فرشوز کی ڈیمانڈ اپنی انتہاں کو چھو رہی ہے اس سال کشمیر میں اچھی خاصی برف گری ہے اور ان دنوں مزید گر رہی ہے سڑیوں کے دوران کشمیر میں سیاہوں کی بڑی تعداد پہنچتی ہے ان کو بھی فرشوز کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں موسیقی ہاتھ بھی ٹھنڈ ہوتے ہیں سب پیر بھی ٹھنڈ ہوتے ہیں یہاں تو بارپ ضروری گرنا چاہیے کیونکہ پانی رہتے ہیں اسے پہڑی علاقوں میں بارپ گر گئی ہے یہاں بھی گرنے والی ہے ہلکی پھلکی ہے گرنے والی ہے تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوئی ہے موسیقی 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 کافی کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے ابھی ایکچوی ہم نے پہلے بھی یہ پہنا ہویا ہے تو ابھی چلنے سے اور بھی اچھا محسوس ہوگا ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہ فرس شوز سب کو لینا چاہیے خاص کر برف اور بارش کے ٹائم پہ کیونکہ اس سے جیسے جیسے آپ وک کرتے جائیں گے ویسے ویسے پیر آپ کے اور باڈی آپ کی ساتھ ساتھ میں گرم ہوتی جائے گی موسیقی 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 فردار جو فر والا شوز ہے فر والا جوتا ہے یہ ہم پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ برف میں بھی ہمیں پاؤں گرم رکھتا ہے اور کمفورٹیبل رہتا ہے اور ہر ایک فرد ہر ایک شخص کوش کرتا ہے کہ وہ فر والا جوتا پہنے تاکہ اس کے پاؤں گرم رہے تو سارا جسم گرم رہتا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر سردی کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم پہنتے ہیں کشمیر ہمیشہ سے برف باری اور سنو گیمز کے لئے پورے بھارت میں جانا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی برف باری دیکھنے اور انجوئے کرنے کے لئے سیاہوں کی بڑی تعداد کشمیر پہنچی ہے موسیقی موسیقی مجھے ہاں آکے بڑا مزاہ رہا ہے موسیقی 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 جہاں برفباری سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہے وہاں یہ برفباری سیاہوں کی نکلو حرکت کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے اب ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کشمیر کے حکام زندگی کو منجمند ہونے سے بچانے اور سڑکوں اور راستوں کو ساف کرنے کی گرس سے کام کرتے ہیں جمہو کشمیر میں کڑاکی کی ٹھن جاری ہے لگاتار ہو رہی برفباری سے جن جیون استیویست ہو گیا ہے یہ ہے جمہو کا ڈوڈا ڈسٹرک آسمان سے پڑتی برف سے بہت ہی منورم درشت دیکھنے کو ملا پسلے چوبس گھنٹوں کے دوران اچھائی والے علاقوں میں بھاری برف باری ہوئی پوری گھاڑی برف کی سفید چادر میں لپٹ گئی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق جمہو کشمیر اور لڈاک میں شوشک اور عام طور پر بادل چھائے رہنے کی سمبھاونا ہے نیکے برف باری بارش کی پریڈکشن پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی تھی ہم نے بھی نظر بنائی ہوئی تھی کنٹرول روم ہمارا 24-7 available ہے لوگوں کو اگر کوئی پریشانی ہو انسٹرکشنز رائٹ فرم انجنلنگ ونگ 2PHE 2PDD 2POWER سب کو دی گئی تھی کہ وہ انشور کریں گے اپنے اپنے ایریا آف رسپانسیبیلیٹی میں کہ سب چیزیں اویلیبل ہیں اور رہیں ہماری کوشش ہے کہ برباری سے جیسے ڈیل کیا جائے اور لوگوں کی عام آدمی کی زندگی وہ کسی بھی طریقے سے نیگیٹیو ایمپیکٹ نہ ہو وہ انشور کیا جائے تو اس کے لیے دپارٹمنٹس ڈرسٹک ایڈمیسٹیشن ان کو مانیٹر کر دی ہے سارے دپارٹمنٹس آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں جلہ وکاس آیوکت وشال مہاجن نے بتایا کہ کون سے راستے کھلے ہیں اور کہاں کہاں سے برف ہٹ آئی جا رہی ہے ہماری مجورٹی اپ دی روڈز جو تھی وہ اوپن ہیں ناشنل ہائیوے بھی چل رہا میں ابھی پرسنلی بھی گیا تھا پلڈوڈا سے کھلینی کی طرف دیکھنے کے لیے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ برف زیادہ پڑھی ہے اور برف پڑھ رہی تھی لگتار وہاں پہ جو برف صاف کرنے کا کام تھا وہ شروع کیا گیا جہاں جہاں برف بند ہی جہاں جہاں برف زیادہ ہو رہی تھی تو مشینیں لگائی گئی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورے ڈسٹک میں الگ الگ سڑکوں کا ٹینڈر کیا ہوا ہے سنو اپننگ کا ہمارے پاس مشینز ہمارے پاس لوگ دونے ہی ایڈیلیبل ہیں اور ان کو مانیٹر کرنے کے لیے آفیسرز ہر ڈپارٹمنٹ نے نومینیٹ کیا ہوئے ہیں اس دوران جلہ وکاس آیوکت کی اور سے سلانیوں کو ہدایت بھی دی گئی انسیسری ٹریول نہ کریں کیونکہ سردی بھی بڑھ رہی ہے بارش ہے برف ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہیں پہ اچانک برف بارش سے راستہ بند ہو جائی ہیں سلائیڈ آ جائے دو ہماری کوشش رہے گی کہ کہیں پہ بھی کچھ ایسا نہ ہو لیکن جب تک بہت ضروری نہ ہو لوگ ٹریول نہ کریں اور اپنی صحت کا دیان رکھیں سردی بڑھے گی تو دیشو ٹیک آل پرکاوشن آل پرکاوشنری میریز پریٹن کی طور پر دیکھا جائے تو لوگ جمبو کشمیر میں برک کو دیکھنے کے لیے پورے سال کا انتظار کرتے ہیں آج کا ہفتہ وار جمبو کشمیر نیوز بلیٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن